میں نے ایلو ورہ کی روٹ پروننگ کی تھی اب چھ سات گھنٹے گزرنے کے بعد مٹی دوبارہ سے میں نے بھار دیا اور اب میں نے ایک گملے کے اندر ایک پودا لگانا ہے اور کس طرح لگاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ گملے میں نے ابھی بھرے ہیں اور مٹی ابھی بھی تھوڑی سی نام میں لیکن کوئی بات نہیں ہم ان کو تھوڑا پانی کم لگا لیں گے یہ گسر مٹی ہے اور انہی گملوں کی مٹی ہے تھوڑی ہوا لگ گئی ہے اور یہ پودے میں نے سائیڈ پر رکھ دیئے تھے اب دوبارہ سے ان کو لے کے آئے ہوں زیادہ چھوٹے پودے میں نے نہیں لگا ہے وہ میں کسی کو گفٹ کر دوں گا اور یہ جو بڑے پودے ہیں یہ میں ابھی کچھ گملوں میں لگا دوں گا ان کی یہ تھوڑی تھوڑی روٹ چھوڑی ہیں اور جو باقی جڑے بچیں ہیں وہ میں ابھی ٹوڑی سکم کر دوں گا اس کی تو ٹھیک ہے باقی یہ میں کینچی کی مدد سے کاٹ دوں گا اور پھر میں ان گملے کے اندر ایک پودے لگا دوں گا اور کس طرح لگاتا ہوں یہ آپ ویڈیو دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی باقی جو پیدے نمید 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 موسیقی 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 موسیقی